سر یہ اس وقت دن کے یہ تقریباً پانچ پچیس ہونے والے ہیں نا اس وقت کالے بادل چھا جائیں سورج بالکل غائب ہو کے ستارے بھی نظر آ جائیں ہم میں سے کوئی روزہ کھولے گا کیوں؟ گڑی موجود جو آپ کے کس بزر رحمت اللہ نے بنائی تھی گڑی وہ؟ مجھے نام موتر رہا ہے میرے ذہن سے ہمارے والے تو یہ سب نہیں بناتے کیوں؟ تو ہر بزر کی علمیں غیبتے ہیں سب کو جانتے ہیں وہ حدیث ہیں نہ انہوں نے کلو کڑی بنی نہ انہوں نے کلو تیل دریافت ہویا نہ بوئنگ جہاز بنیا ٹھیک ہے نہیں وہ حدیثیں سناتے ہیں اچھا لیکن یہ ہے کہ جہازوں کو وہ ڈبی بیڑے تار دیں دے سن وہ کہتے ہیں نا وہ جناب شریف ثانوی صاحب کے پیر صاحب کے بارے میں کندہ ان کا چھلا ہوا تھا انہوں نے کہا وہ ایک کشتی ڈوبری تھی انہوں میں سارا دل کیا ہے کندہ چھل گیا دو نہیں وہ اصل میں ان سب چیزوں میں نہیں پڑھتے کیونکہ کہتے ہیں وہ من تشبہ بے قوم انفہ ہوا منہوں میں اس حوالے سے وہ نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے جو علمائیں آج کل پھر وہ ٹیسٹ سکرین موبائل بھی یوز نہیں کرتے ہوں گے استعمال بس ضرورت کی تحطہ مجبوری ہے جو سر ہماری ضرورت تھی وہ ہمیں دے نا آپ ٹھیک ہے آپ اسلحہ استعمال کر رہے ہیں گوروں کا گاڑی ہیں ان کی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں آپ منت شبہ بھی قوم انفہ ہوا منہوں جس نے جس قوم کی مشابیت کی وہ نہیں میں سے شمار ہوگا یہ تو عبادت کی کٹیگری میں چیزیں فعال ہوتی ہیں اس میں آتا ہے گھڑی میں یہ قرآن پاک کس بزر رحمت اللہ علیہ نے وہ پرنٹنگ پریس بنایا تھا جس میں یہ قرآن پاک پرنٹ ہوتے ہیں شعفات پرنٹنگ پریس تو لکھا ہوا ہے لیکن سردنا یہ شعفات نے بنایا ہوا ہے اور نہ ہمارے کسی بزرگ نے بنایا ہوا ہے گھڑوں کا لگایا ہوا پرنٹنگ پریس ہے یہ دارو سلام کی کتابیں جو چھپ رہی ہیں حدیث کی گھڑوں نے لگایا خرید فروغ تو جائد ہے نا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے پھر دین کو کیا کٹریبیوٹ کیا ہے آپ کی انڈروائیڈ ایپ مسلم پرو پتہ کس نے بنائی ہے کرسچن نے بنائی ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی ہے انڈروائیڈ ایپ جو ہے اے بھی لائل جو آج اور یار اونٹے بزرگ تھوڑے پر لکھے سنکیندر نہیں مارے بزرگوں میں بھی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں بڑے بڑے اس وقت دنیاوی تعلیمی آفتہ ہیں اونٹ ہی کچھ کرتے ہیں ابھی بھی مسلم پرو جو ہے وہ ایک کرسچن نے بنائی ہوئی ہے تو یہ اس طرح کی ایپس کی وجہ سے اب آسانی ہو گئی ہے یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں لکھا بھائی اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا ویسے ہی ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزہ کی عالت میں ستنجہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو نہ بتا ہی نہیں تھا اس کے لئے آپ یوٹیوب حفیظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں نیوٹرنز لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کمیسٹی ہے بائیولوجی پہ لیے دنیا ہے کس لیے آئے تھے وہ اچھا تُس ہی دازلولز کس واسطہ ہے سنورمہ دسانگا وہ کامیونہ ساہی نہیں گئی